بھائی خیال کرو تمہیں غریب نظر نہیں آتے جاہل انسان شرم نہیں آتی ایک تو نماز نہیں پڑتے دوسرا نمازیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو اوہوہوہوہو بھائی آپ ٹھیک تو ہو نا کیوں دھکا دیا اس شخص نے آپ کو بتانی اندھو کی طرح خود آ رہا تھا مجھ غریب کو دھکا دیا بے نمازی کا تانہ دیا اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا تھا یا مجھ پہ احسان کر رہا تھا کیسا نمازی ہے یہ اللہ کی بندگی کا خیال ہے اللہ کے بندوں کا خیال نہیں ہے کیسے انسان ہیں یہ حقوق اللہ تو یاد ہے حقوق العباد بھول بیٹھے ہیں اور بخشش کی امید رکھتے ہیں انکل اللہ پاک آپ کو صبر کا عجر دے آپ صبر کریں اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں موسیقی 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 انکل ایک بات کہوں آپ نراز تو نہیں ہوں گے جی جی کہیں انکل پہلی بات تو یہ ہے آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے اور دوسری بات جس کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے ہو اس کے بندوں کا آپ کو احساس نہیں ہے کیوں ایسا کیا کیا میں نے انکل پہلی بات تو یہ ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بٹن آپ کے بند ہونے چاہیے اور دوسری بات آپ تکون و اتمنان سے تسلی سے نماز پڑھا کریں اتنی جلدی جلدی نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے انکل آپ کو حقوق اللہ کا تو خیال ہے لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں ہے جس طرح ہم پر حقوق اللہ لازم ہے اسی طرح ہم پر حقوق العباد بھی لازم ہے حقوق العباد میں سمجھا نہیں انکل اللہ پاک نے ہم پر دو طرح کی ذمہ داریاں آئید کی ہیں پہلی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور دوسری اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا جو شخص دونوں طرح کے حقوق ادا کرے وہی دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے انکل ہمارے پیارے نبی نے دونوں طرح کی حقوق ادا کر کے دکھائے چاہے آپ کی مسجد کی زندگی ہو یا گھر کی جلوت ہو یا خلوت پورے پورے حقوق ادا کر کے دکھائے انکل ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے غریب کون ہے تو صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس مال زیادہ ہو آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بتا دیجئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی ہو مگر کسی کو برا کہا ہو کسی کو زلیل کیا ہو کسی کو کمینہ کہا ہو کسی کا حق پامال کیا ہو تو فرمایا قیامت والے دن وہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ حق لینے والے اس سے حق مانگیں گے اور اللہ ان کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں دلواتے رہیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں بھی حق دلوائیں اللہ تعالیٰ ان حق والے بندوں کے گناہوں کو لے کر اس کے سر پر ڈالنا شروع کر دیں گے جو حقوق العباد کا خیال نہیں کیا کرتا تھا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے مسلمانوں پر پانچ حقوق ہیں سلام کا جواب دینا بیمار بھائی کی آیادت کے لیے جانا جنازے کے پیچھے چلنا مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا مسلمان بھائی کے چھینک کے جواب میں یرہ مکلح کہنا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی پانچ حقوق ہیں بلکہ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں بے شمار حقوق بتائے گئے ہیں ایک مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کرنا یہ دوسرے مسلمان پر حق ہے ایک مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا یہ دوسرے مسلمان پر حق ہے بلکہ یتیم کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا یہ بھی حق ہے پڑوسی کے ساتھ حسن و سلوک کرنا یہ بھی حق ہے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنا یہ بھی حق ہے نوکر چاکر کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا یہ بھی حق ہے علماء کرام کی عزت و احترام کرنا یہ بھی حق ہے مزدور کی اجرت جلدی ادا کرنا یہ بھی حق ہے مسلمان بھائی پر غصہ آئے تو اس کو معاف کرنا یہ بھی حق ہے کوئی مسلمان بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی حق ہے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے ایک غریب کو دھکا دیا اور اس کے ساتھ ہم دردی کرنے کی بجائے آپ نے اس پر غصہ کیا اس سے اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے واقیم بیٹا آج ہمیں حقوق اللہ تو یاد ہیں لیکن ہم حقوق اللہ بھول بیٹھے ہیں آپ کو شکریہ بیٹا آپ نے ہمیں حقوق اللہ بھول بیٹھے ہیں آج ہمیں حقوق اللہ